ریل ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی خیبر پختونخواہ میں ایک چیر لفٹ کے ساتھ خطرناک حادثہ پیش آیا اس کی دو رسیاں ٹوٹ گئیں جبکہ اس چیر لفٹ میں آٹھ افراد موجود تھے یہ حادثہ کس طرح پیش آیا اس ویڈیو میں آپ کو سب سوالوں کے جوابات ملیں گے ناظرین گرامی بڑھ گرام خیبر پختونخواہ میں ایک ایسا شہر ہے جو زلہ کوہستان، مانسیرہ، ترغر اور شانگلہ سے گھرا ہوا خوبصورت قدرتی مناظر سے مالا مال ہیں یہاں پہاڑوں کے درمیان ایک برساتی نالے کے اوپر دو ازار فٹ کی بلندی پر ایک چیر لفٹ نصف ہے اس چیر لفٹ کے ذریعے حسین مناظر کا مزہ تو لیا جا سکتا ہے لیکن یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ چیر لفٹ انتہائی غیر محفوظ طریقے سے بنائی گئی تھی گزشتہ روز 22 اگست کو آٹھ افراد اس چیر لفٹ میں سوار ہوئے جن میں چھ سکول جانے والے بچے اور دو مقامی افراد تھے یہ سب سکول جانے کے لیے اس چیر لفٹ میں سوار ہوئے تھے لیکن یہ چیر لفٹ راستے میں پھنس گئی اور اس کی رسیاں ٹوٹ گئے اس طرح یہ ہوا میں لٹکتی رہ گئے خیبر پختون خاک کی پی ڈی ایم اے یعنی پروفیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی نے اس حادثے کے متعلق اطلاعات جاری کی جس کی مطابق یہ واقعہ صبح آٹھ بجے کے قریب پیش آیا چیر لفٹ میں پھنسے لوگوں میں سے دو بچے اس صورتحال کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے اس چیر لفٹ میں پھنسے لوگوں کے بارے میں خبر تیجی سے پھیلی اور عوام نے اس پر بہت تشویش کا اظہار کیا وہاں پھنسے افراد کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا پاک آرمی سپیشل سرفسز گروپ ایس ایس جی اور پاکستان ائر فورس نے آپریشن کا آغاز کیا پاک آرمی کے ہیلیکاپٹرز بٹ گرام میں پہنچے اور انہوں نے صورتحال کا جائزہ لے کر اپنا ریسکیو آپریشن شروع کر دیا لیکن یہاں مسئلہ یہ پیش آیا کہ چیر لفٹ ایک خطرناک صورتحال میں تھی اس کی دو رسیاں ٹوٹ چکی تھی اور یہ چیر لفٹ غیر متوازی حالت میں تھی ہیلیکاپٹر کے ہوائی پریشر کی وجہ سے چیر لفٹ ٹوٹ بھی سکتی تھی اس وجہ سے ریسکیو آپریشن انتہائی احتیاط سے کرنے کی ضرورت تھی اس کے علاوہ کالے بادلوں اور تیز ہواوں کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکل پیش آئی اس کے باوجود ریسکیو آپریشن جاری رکھا گیا اس کے لیے چار ہیلیکاپٹرز سے مدد لی گئے اور شام کے وقت دو بچوں کو رسکیو کر لیا گیا اس دوران چیر لفٹ تک کھانے پینے کا سامان بھی پہنچایا جاتا رہا ناظرین گرامی چیر لفٹ میں پھنسہ ایک شخص نیوز چینل کے ساتھ بھی رابطے میں تھا اس نے بتایا کہ گھر والے بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں حالت بہت خطرناک ہے اور دو بچے بھیوش ہو چکے ہیں پھر رات کا اندھیرہ چھا گیا جس نے رسکیو کے عمل کو مزید مشکل بنا دیا موسم کی خراب صورتحال اور اندھیرے کی وجہ سے ہیلیکاپٹرز کے ذریعے رسکیو آپریشن کو روک دیا گیا اور دوسرے طریقوں سے رسکیو کرنے کی کوششیں جاری رکھی گئی جن میں مقامی لوگوں نے بھی بہادری کا مظاہرہ کیا اور آگے بڑھ کر چیر لفٹ میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کا کام کیا اور چیر لفٹ کی رسی کے ذریعے ہی چیر لفٹ تک پہنچ کر وہاں سے لوگوں کو واپس لانے کی کوشش کی گئی یہ خطرناک طریقہ تھا لیکن پھر بھی رسکیو آپریشن اسی طرح سے جاری رہا یہ رسکیو آپریشن چودہ گھنٹوں تک جاری رہا اور آخر کا رات گیارہ بجے کامیابی کے ساتھ ختم ہوا اور سب لوگوں کو بائفاظت رسکیو کر لیا گیا دوستو اس حادثے کے پیش آنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جس چیر لفٹ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اس کی حالت بہت خراب تھی اسے تو چیر لفٹ کہاں بھی نہیں جا سکتا اسے مقامی لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے غیر محفوظ طریقے سے بنایا ہوا تھا اس طرح کے پہاڑی علاقوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے راستہ بہت لمبا ہوتا ہے اور کئی علاقوں میں سڑکیں اور پل بھی نہیں بنے ہوتے جہاں راستے بنے ہیں وہ بہت لمبے ہیں اس وجہ سے لوگ خود سے جو بھی سامان ان کے پاس موجود ہوتا ہے اسے استعمال کرتے ہوئے کیبل کارز اور چیر لفٹ بنا لیتے ہیں جن کو وہاں مقامی لوگ ڈولی کہتے ہیں یہ ڈولیاں اکثر ٹرک اور گاڑیوں کے اوپری حصے کو استعمال کرتے ہوئے بنائی جاتی ہیں جنہیں لوہے کے ہک کے ذریعے رسیوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اس سب سے آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ حکومت ان علاقوں کی طرف توجہ نہیں دیتی یہاں انتخابات بھی کروائے جاتے ہیں اور جل سے بھی منعقد ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں بھی کی جاتی ہیں اور عوام سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے وعدے بھی کیے جاتے ہیں لیکن جب ان وعدوں پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے اور اسی عوام کو بنیادی سہولیات دینے کی بات آتی ہے تو حکومت کے سامنے کچھ اور ضروری کام آ جاتے ہیں وجہ یہی ہے کہ حکومت خود کو عوام کی خادم سمجھنے کی بجائے آقا سمجھ رہی ہوتی ہے ٹیکس کا تو مقصد یہی رہ گیا ہے کہ عوام کی محنت کی کمائی سے حکومتی خزانے بھریں اور پھر وہاں سے حکومتی افسروں کے بینک اکاؤنٹس بھار جائے حکومت کی نااہلی کا اندازہ لگانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ایک لیڈر کے توشہ خانہ کیس پر تمام سیکیورٹی اداروں کو اس کام پر لگا دیا گیا کہ اس کو گرفتار کریں لیکن حکومت جن سے ٹیکس وصول کرتی ہے ان سے بے خبر بنی بیٹھی ہے یہاں بات صرف ایک حکومتی پارٹی کی نہیں ہو رہی بلکہ پاکستان پر چہتر سالوں میں جس کسی نے بھی حکومت کی عوام کو وہ بنیادی ضروریات دینے میں ناکام رہا جن شہروں میں حکومتی ادارے حکومتی افسروں کے گھر ہیں وہاں تو بہترین سہولیات ہیں اور ترکیاتی منصوبے تیار کیا جاتے ہیں لیکن ان علاقوں کو بنیادی سہولیات سے بھی محروم رکھا جاتا ہے اسی وجہ سے ان علاقوں کی طرف سے بغاوت کی تحریکیں شروع ہوتی ہیں بڑگرام کے جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں ایک مقامی باشندے نے یہ ڈولی بنانے کی اجازت حاصل کی تھی اور اس ڈولی کے ذریعے دو گھنٹے کا پیدل سفر صرف چار منٹ کر رہا گیا تھا وقت کی بجت کے ساتھ ساتھ اس کا کرایا بھی بہت مناسب تھا جس کی وجہ سے لوگ اس ڈولی پر سفر کرنے کو ترجیح دیتے تھے اس کا کرایا صرف بیس روپے تھا دوستو ان چیئر لفٹ کے ذریعے وہاں موجود لوگوں کو ان کی مشکلات کا ایک اچھا اور آسان حل تو مل جاتا ہے لیکن اس میں بہت سے حفاظتی خدشیات بھی شامل ہیں دوہزار سترہ میں پنجاب کے شہر مری میں ایک غیر قانونی کیبل کار کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں کیارہ مسافر جان بھاک ہو گئے گزشتہ دسمبر میں خیبر پختونخواہ کے شہر ایبٹ آباد میں ایک کیبل کار کی رسی ٹوٹنے کے بعد اکیس بچوں کو ریسکیو کرنا پڑا حالیہ واقعے کے بعد نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے تمام نجی چیر لفٹ کا معاینہ کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ سفر کرنے کے لیے محفوظ ہیں یا نہیں لیکن ان علاقوں میں حکومت ایسی کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہی جس کی بدولت وہاں کے لوگوں کو بنیادی سہولیات مل سکے وہاں نہ تو پل تعمیر کیے جاتے ہیں اور نہ ہی چیر لفٹ بنا کر دی جاتی ہیں اس وجہ سے ممکنہ طور پر پہاڑی علاقوں کے رہنے والے لوگ اپنے طور پر بنائی گئی ڈولیوں میں سفر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حکومت کو عوام کی پریشانی کا احساس ہی تب ہوتا ہے جب ایسا کوئی حادثہ پیش آتا ہے اس سے پہلے حکومت عوام کی مشکلات سے نظریں چورا کر بے خبر سوئی رہتی ہے ویسے تو پاکستان اور بھارت کی آزادی میں صرف ایک دن کا فرق ہے لیکن تمام اختلافات کے باوجود بھارت کی پالیسیوں کی داد دینی پڑے گی کہ آج وہ چاند تک بھی پہنچ چکا ہے اور ہم اپنے ہی ملک میں چیر لفٹ تک نہیں بنا سکے بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم آپ کو ان کی حفاظت کے ساتھ ریسکیو کرنے کی اطلاع دے رہے ہیں عوام کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں جو اللہ تعالیٰ نے قبول کی مستقبل میں ایسے حادثات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ہوش کے ناکھن لے اور ان علاقوں میں سفر کا میاری ذریعہ فرام کیا جائے تاکہ لوگوں کو اپنی جان خطرے میں ٹال کر سفر نہ کرنا پڑے جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمیچ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان موسیقی